ہیلو گائز کیسے ہیں آپ ویلکم بیک تو لیٹریچر انفرمیشن آج کی لیکشن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک نوول جس کا نام ہے وومن ایڈ پوائنٹ زیرو یہ ایک لکھا ہے نوول نوول آل سادوی نے یہ آثور تھی اس نوول کی بولڈ ایجپشن رائٹر ہیں سائیکیٹریسٹ ہیں انہوں نے اس نوول میں ایجپٹ کی ایک لڑکی کی سٹوری بتائی ہے اور ایک پوائنٹ ہائلائٹ کیا ہے کہ ایجپٹ میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب وہ لیبرٹی ہیٹ کرتی تھی اور آج بھی یہ کئی ممالک میں ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے انٹروڈکشن دیکھیں گے ہسٹری آف دو نوول دیکھیں گے کیریکٹر انالسز دیکھیں گے کریٹیکل انالسز بھی کریں گے سٹوری بھی بتاؤں گی اور تھیمز بھی بتاؤں گی اور یہاں میں مینشن کرنا بھول گی سمبلز بھی بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتاؤں اس سٹوری کا تاکہ آپ لوگ نوول کو صحیح سے سمجھ سکیں کہ نوول کی سٹوری میں بات کیا ہوئی کس بارے میں بات ہوئی ہے اور پھر میں سٹوری کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تیمز اور سمبلز بھی بتاتی جاؤں گی فرسٹ آف آل آپ کو میں بتاتی ہوں ایف جی ایم کے بارے میں ایف جی ایم کیا ہے یہ پروسس ہوا ہماری ایجیپٹ رائٹر کے ساتھ اور نریٹر کے ساتھ بھی ایف جی ایم سٹینڈز فار فی میل جینٹل میوٹیلیشن اب فی میل کا جینٹل آرگن کون سا ہوتا ہے بجائنہ ایک ایسا پارٹ فی میل کی باڈی میں جس کے تھوہ وہ سنسیشن فیلنگز ایموشنز یہاں تک کے ویڈ ڈریمز یہ سب فیل کر سکتی ہے اس پارٹ کے تھوہ ایف جی ایم ایف جی ایم کا ایک اور نام بھی ہے جس کو ہم کلیٹی آرڈیکٹومی بھی کہتے ہیں اب یہ کیا ہے ایف جی ایم یا کلیٹی آرڈیکٹومی دیکھیں یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو فی میل کی وجائنہ پر کیا جاتا ہے جب وہ لیبرٹی ہٹ کرتی ہے تب فی میل کی وجائنہ کا سٹرکچر اگر ہم لوگ دیکھیں تو وجائنہ میں ٹاپ پر آتی ہے کلیٹرس یا کلیٹ یہ ایک بٹن لائک آرگن ہوتا ہے اس کے بعد سگریکیشن پوائنٹ آتا ہے تو یورینیٹ اس کے بعد ایک اور سگریکیشن پوائنٹ ہے جو سیکچول انٹیمیسی کے لیے ہے اب کلیٹی آرڈیکٹومی یا ایف جی ایم یہ پروسیس کیا ہے تو ریموول آف کلیٹرس کلیٹرس بیسیکلی پلیئر آرگن ہے یہ بٹن لائک آرگن ہوتا ہے جس سے فی میل کو سیکچول انٹیمیسی کے دوران پلیئر ملتا ہے اب کلیٹی آرڈیکٹری جو ہے this is the thing which is happened in egypt in egypt their thought is that this player organ should be removed in female since 1987 this work start in egypt when we hit the liberty then there is discharges of many types wetness 3 قسم کی اور disease continuous flow of white fluid نمبر 2 a wetness because of this you also have to take bath نمبر 3 a wetness during sexual intimacy also ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب بارٹر بیک ہوتا ہے during delivery تب بھی discharges ہوتا ہے تو یہ سب discharges ہوتا ہے when we see something bolt then again we also have this discharge تو یہ سارے ہوتے ہیں discharges کس کی وجہ سے اس بٹن لائک اورگن کی وجہ سے ٹھیک ہے اب یہ fgm کا procedure ہوا تھا ہماری نوریٹر کے ساتھ اب ہم اس کی سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں سٹوری سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے کریکٹرز بتا دیتی ہوں تاکہ کریکٹرز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھا دیں سٹوری کی کس کی بات ہو رہی ہے first of all ہمارے پاس آتھر ہے ہماری نوال ال سادوی the author and narrator of the book second پہ فردوس the narrator of the book یہ ہماری پروٹیکنیسٹ آگے ہمارے پاس آرے محمد the little boy from فردوس childhood مطلب یہ ایک بچہ تھا جس کے ساتھ فردوس چھوٹے ہوتے کھیلتی تھی اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے فردوس uncle the man who takes فردوس in after her parents die جب فردوس کے parents کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے انکل اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اس کے بعد ہمارے پاس آرہے ہیں بے اومی یہ کافی شاپ کے اونر سٹوری اندر آپ لوگ کو پتا چلے گا اس کے بعد ہمارے پاس آرہی شریفہ یہ high class prostitute تھی who takes فردوس in and turns her into a prostitute اس کے بعد ہمارے پاس فازے ہے a male friend of شریفہ فازے wants to take فردوس with him and become her pimp اس کے بعد ہمارے پاس آرہے ہیں دیا the journalist and one time client of فردوس اس کے بعد ابراہیم one of فردوس colleague at her office فردوس fall in love with him اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کریکٹر ہے شیف محمد کا جو کہ فردوس کی حسبن ہے لیکن شورٹ پیرڈ آف ٹائم کے سٹوری بتاتی ہوں اور یہاں کریکٹر بھی آپ لوگ دیکھتے رہیے گا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور کس کی نہیں ok میں یہ آن کر لیتی ہوں اس کے بعد اچھا ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹوری 2 نیریٹر ہمارے پاس نمبر ون نوال سادوی اور نمبر 2 فردوس جو مائی پروٹیکنیسٹ سیونٹی ٹو ایٹی پیج آف بک ہے یہ ہم لوگ کے پاس نوول اور اس کے اندھ ہم لوگ کو فکشنل ایلیمنٹ ملیں گے اس کے علاوہ this is not an autobiography بہت سے نوول ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ ہے لیکن یہ ایلیمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک ہم لوگ ایلیمنٹ کے آیا کلیٹرس ریموول this process happened to فردوس اس کے علاوہ اس کے پیرنٹس کے آرے ہم لوگ دیکھیں تو اس کے فادر اور مدر کی آسم بنتی نہیں تھی اور اس کے فادر جو تھے وہ مارتے اس مدر کو اور بعض اوقات اس کو بھی مارتے تھے سیٹنگ اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو ایجپٹ پلیس ہے تاہیرہ ادھر اس کی سیٹنگ ہوئی ہے اب ہم لوگ اس کی سٹوری شروع کرتے ہیں کہ آخر سٹوری میں بات کیا ہوئی ہے سٹوری شروع ہوتی ہے کہ نوال السادوی یہ جو ہماری رائٹر ہے وہ اپنا ایکسپیئنس بتاتی ہے ایجپٹ میں ایس سائکیٹریسٹ وہ سٹڈی کر رہی ہوتی ہیں کچھ پریزنر پر جو فیمیل تھی ان کے اوپر سائکولوجیکل ایفیکٹ جو ہوئے ہیں ان کو اب وہ بتاتی ہے کہ جب میں یہ سب کر رہی تھی تو ان کا وزیٹ ہوا کناتیر پریزن میں وہاں نوال ملتی ہے ایک ڈاکٹر سے ان کا نام میں نہیں مینشن نہیں کیا کیونکہ میں نے وہ دن پہلے جس دن اس کو پھانسی چڑنا ہوتا ہے پریزنر کو اس سے ایک دن پہلے وہ راضی ہو جاتی ہے نوال سادوی سے ملنے کے لئے اب نوال جب اس کی پریزنر میں جاتی ہے اس سے ملنے کے لئے تو وہ اور کوئی نہیں وہ ہوتی ہے فردوس اب فردوس نوال کو اپنی لائف کی سٹوری بتاتی ہے کہ وہ ایک پور فیملی میں پیدا ہوئی تھی اس کے پیرنٹس کی آپس میں بنتی نہیں تھی اس کے فادر اس کو بھی مارتے تھے پھر فردوس بتاتی ہے کہ وہ بچپن میں کھیتوں میں کھیلا کرتی تھی اور ان میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا محمد 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 ایک سپیشل میٹ تھا فردوس جس کے ساتھ وہ کھیلتی تھی جب تھوڑے بڑے ہو گئے ینگ ہو گئے تو یہ لوگ کھیل کھیل تھی جس کا نام تا برائیڈ این برائیڈ گروم اب اس کھیل کے بیچ میں ان لوگوں نے کچھ سیکچول ایکسپیئیمنٹ بھی کیے اور جو فردوس تھی ہماری نیریٹر ہمارے پروٹیگنیسٹ ان کو پلیئر وغیرہ بھی ملا اس ایکسپیئیمنٹ سے لیکن ایک دن کیا ہوتا ہے کہ فردوس کی ماں جو ہیں وہ کلیٹیاری ڈیکٹومی کا پروسیس فردوس پر پرفارم کرتی مطلب تو ریموول آف کلیٹرس اس کے بعد فردوس کو محمد ان کے ساتھ ملنے کے لیے منع دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جا کے نہیں کھلنا اس کو اجازت نہیں ملتی اس کے علاوہ فردوس جو ہے اپنی اس دن کے بعد اس اپنی لائف کے اندر کبھی بھی وہ سیکچول انٹیمیسی کرتے ہوئے وہ پلیئر نہیں فیل کر سکی جو اس نے کلیٹرس کے ریموول سے پہلے فیل کی تھی اب اس کے بات کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد فردوس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور فردوس کو اس کے انکل اپنے ساتھ لے جاتے وہ ایک سکولر تھے اور کیر اور نام کی جگہ تھی وہاں وہ رہتے تھے ٹھیک ہے اب فردوس بتاتی ہے کہ میں سٹارٹنگ کا ٹائم تو بہت اچھا گزار اپنے انکل کے ساتھ وہ انکل کے ساتھ بھوزا کلوس تھی اور شی اس کی علاوہ دے شیئر آ بیٹ بٹ نوٹ سیکچول ٹائپ مطلب اس کے انکل اور فردوس دونوں ایک ہی بیٹ پر سوتے تھے لیکن نوٹ سیکچول ٹائپ اور کلوس بھی تھے اب کیا ہوتا ہے اس کے انکل کی شادی ہوتی ہے ان کی پہلی وائف کی تو ڈیتھ ہو چکی ہوتی ابھی یہ ان کی دوسری شادی ہے اور جو اس کے انکل کی وائف تھی ان کو فردوس فردوس ایک ایکسیلنٹ اور ہارڈ ورکن سٹوڈنٹ بھی دوسری لڑکیوں طرح انٹرسٹ نہیں لیتی تھی جس طرح دوسری لڑکیوں فینٹیسی ورلڈ کے انٹرسٹ لیتی ہیں اور بوائز میں اور میریج لائف کے انٹرسٹ لیتی اس طرح فردوس نہیں لیتی وہ اپنا زیادہ ٹائم دوسری گریجویٹ ہوتی تو اس کو ملتا اوارڈ لیکن وہ اور اس کی فیمیلی سریمینی میں نہیں آتے جہاں اس کو اوارڈ ملتا ہے تو مس اقبال اس کے لیے لیتی ہے جب اس کی سٹڈی اپ کمپلیٹ ہو جاتی تو انکل آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ واپس لے جاتے ہیں اب سیم سیچویشن ہو گئی دوبارہ سے اس کی انکل کی جو وائف تھی وہ یہی سمجھتی تھی کہ فردوس جو ہے ان کو اپنی طرح اٹرک کر لے گی یہ ینگ ہے بیوٹیفول ہے تو وہ کیا سوچتی ہیں کہ میں اس کی شادی اپنے انکل سے کروا دیتی ہوں مطلب فردوس کی وائف جو تھی فردوس کی انکل کی وائف وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے انکل سے فردوس کی شادی کروا دوں اب وہ انکل جو تھے فردوس کی انکل جو تھے ان کے جو انکل تھے ان کے ساتھ فردوس کی شادی کی باتیں ہونے لگی جیسے ہی اس نے سنا فردوس نے وہ وہاں سے بھاگ گئی گھر سے لیکن رستے میں کیا ہوا اس کے ساتھ کچھ سٹرینج لوگ تھے اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ ڈر کے واپس آگئی اب اس انکل کی ڈسکرپشن جس کے ساتھ فردوس کی شادی ہونی ہے وہ 60 years old تھے اور ان کا نام تھا شیخ محمود ٹھیک اب اب یہ بندہ بھوزہ سیلفش تھا سٹنگی تھا اور فردوس کو مارتا بھی تھا اس کے علاوہ اگر ہم اس کی فیشل ڈیفارمیٹی دیکھیں تو سویل چن تھی اس کی چن کے اندر ہول تھا اور اس کے اندر سے پس نکل رہی تھی اور کافی سمیلی مین تھا ٹھیک ہے فردوس کو ایک دن شیخ نے بہت برا مارا اس کے بعد فردوس وہاں سے بھاگ گئی اب وہ بھاگتے بھاگتے جاتی ہے ایک کافی شاپ میں وہاں پر وہ ملتی ہے بائیومی سے جو کافی شاپ کا اونر ہوتا ہے بائیومی جو فردوس کو اپنے ساتھ اپارٹمن میں لے جاتا ہے وہاں پر جا کہ وہ بہت ہوتا ہوتا اس کے ساتھ سٹارٹنگ میں تو لیکن فردوس ایک دن اظہار کرتی ہے کہ میں جاپ کرنی ہے اس کے اوپر بائیومی جو ہے یہ غصہ کر جاتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور اس کو لک کر دیتا ہے جب 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 جاتا ہے اس کو اندر گھر میں لوگ کر جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہے اور اپنے دوستوں کو بقاعدہ اجازت دیتا ہے کہ وہ فردوس کے ساتھ جو مرضی کریں اس کو مارے پیٹنے جو مرضی کریں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ایک دن ایک پروسٹیٹوٹ تھی اور یہ فردوس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اس کو سکھاتی ہیں کہ ہائی کلاس پروسٹیٹوٹ کیسے بنتے ہے اب شریفہ فردوس کی باڈی سے پیسے کمانے لگ جاتی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے شریفہ کا دوست فازے گیا آتا ہے اور یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں فردوس کے بارے میں ٹھیک ہے اب فازے کہتا ہے کہ فردوس کی باڈی سے وہ پیسے کمانے چاہتا ہے شریفہ کہتی ہے کہ فردوس کی باڈی سے میں پیسے کمانے ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے جب یہ سب سنتی فردوس تو یہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب یہ ستیل پروسٹیٹوٹ ہی ہے فردوس بہت ایکسپینسیو چیزیں کھریدنے لگ جاتی ہے اپنا گھر بناتی ہے اور ایک پروسٹیٹوٹ کی زندگی وہ آرام سے گزار رہی ہے وہ اپنی لائف کی خود ہی بوس بن گئی ہے اب اس کے پاس ایک کلائنٹ آیا جس کا کیا نام تھا دیا یہ کون تھا جرنلیست تھا اور ون نائٹ کلائنٹ تھا وہ اس کو کیا کہتا ہے فردوس کو کہ یہ لائنٹ تو آپ آپ ریسپیکٹیو وومن اب یہ لائن ہی فردوس کو افتر دیٹ شی گیوز اپ اپر نائس پروفیشن اڈاپٹ کیا وہ کیا تھا آفیس میں اسسسٹنٹ بن گئی اس اسسسٹنٹ کام کرنے لگ گئی وہاں پر شی ریالائز دیٹ 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 لائنٹ آفیس 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 کیوں کیونکہ اس کا بوس جو تھا اس کو پرسو کرتا تھا اب فردوس کو وہاں پر ایک لڑکا پسند آجاتا ہے وہ ابراہیم they both fell in love ان کا ریلیشن بھی چلا کافی دیر تک اب فردوس کو لگتا ہے کہ that the world is not so horrible until اس کو پتا چلتا ہے کہ ابراہیم کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اس کے بوس کی بیٹی کے ساتھ اب فردوس کیا کرتی ہے she leaves the company and became a prostitute again اب وہ فردوس جو ہے she become very expensive and popular prostitute بہت سے پاورفل من آتے تھے فردوس کے پاس پاورفل سے مراد رچ لوگ آتے اس کے پاس فردوس کچھ کو واپس بھی دیتی تھی اپنی پاور دکھانے کے لیے کہ اس باڈی پر صرف اسی کا حق اب 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 ریالیز کرتی ہے کہ اس نے کبھی اس سے پیار کیا ہی نہیں ریدر ہی جس وانٹی فری سیکس اب کیا ہوتا ہے ایک پیمپ آتا ہے اس کے پاس و ٹرائز ٹیک آور فردوس لائف پھر ان کے بیچ فائٹ ہوتی وہ پیمپ کون تھا فازے تھا فردوس کی اور فازے کی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ فازے چاہتا تھا کہ اس پیمپ بنے اور اس کی باڈی سے پیسے کمائے لیکن فردوس ایسا نہیں چاہتی تھی وہ کہتے تھی میری باڈی پر میرا حق ہے میں خود کی خود بوس ہوں میرا کوئی بوس بن سکتا کچھ ٹائم کے لیے اس نے فازے کو کرنے دیا جو فازے چاہتا تھا لیکن پھر اس نے دوبارہ سے ڈیوٹی سنبھال لی اور اس نے کیا کیا فائٹ کر دوران فازے کا قتل کر دیا اب فردوس کی ملاقات ہوتی ہے ایک عرب کے پرنس کے ساتھ جس نے اس کو پھار دیے اور اس ایکٹ سے پرنس ردھا وہ ڈر گیا اور اس نے پولیس کو بلا لیا اب پولیس اس کو اریسٹ کر لے جاتی ہے اور اس کو سزا کیا دیتی ہے پھانسی کی ٹھیک ہے اب اس نے نوال کو بتایا کہ now I am waiting to die کیونکہ وہ ایکس سائٹ جائے کسی اور ورلڈ میں جائے اور آگے کون دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے فردوس نے کہ جس بندے نے اس کو آریسٹ کروایا ہے کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے اس وجہ سے اس کا سچ میں کسی کو بتا دوں اور اس چیز سے افریڈ نہیں تھا کہ اس کا بھی قتل کر دوں گی اس چیز سے افریڈ تھا کہ میں نے اس کا سچ لیگ کر دینا ہے جب فردوس کی سٹوری ختم ہوتی ہے پھر پولیس آتی ہے اور فردوس کو لے جاتی ہے اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے پھر نوال لیس دا سل اور شیمد آف بریو اب اگر ہم لوگ اس کا کریٹیکل آنالسز دیکھیں تو یہ نوال ہم لوگ کیا بتا رہی ہے کہ ایک عورت ہے اس کہانی ہے ایجپٹ کی عورت ہے پیٹریارکل سوسائٹی میں رہ رہی ہے اور اپنی انڈیپینڈنس کے لیے سٹرگل کری ہے اور اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب پروسٹیٹوشن کو نوال نے ایز میٹا فر یوز کی ہے اس کے علاوہ آئینی یوز کی ہے کہ سیکس جیسی فیمیل لیکن اسی سیکس اور پروسٹیٹوشن کو ایز پروفیشن اڈاپٹ کر کے حکومت کرتی خود پر اور اپنی پاور کا احساس دلاتی بسیکلی یہ وہ ایکویلیٹی کی بات کر رہے ہیں جو وومن فیس کر رہی ہے ایجیپٹ کے اندر بسیکلی ہم لوگ سکھانا کیا چاہتی تھی نوال کہ وومن آر دا بیک بون آف فیمیلیز آن کمیونیٹیز دی پرووائید کیر سپورٹ این اسینشیل تو دیویلیپمن آف چیلرن اسکی کے لیو اگر پوری سٹوری میں ہم لوگ وائلنس کی تھیم اگر چک کریں وائلنس کی تھیم ہمیں ملے گی اگر پوریس دا سٹرگل وومن فیس این ایجیپٹ سیکچول آزار پوریٹی ایکسپلوائیٹیشن اور میجر کنفلیکٹ دیکھ شی ایکسپیرنس دیوری ہر لائیف اور وائلنس جو ہے اس پورتری تھو سیکچول وائلنس اس کے علاوہ اگر ہم فیر کی تھیم دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو فردوس نے برداشت کیا اس نے اپنے فیر کو برداشت کیا اور سروائیف کر کے دکھایا اب آپ نے دیکھا اگر فرس ٹائم وہ بھاگی تھی لیکن واپس آگے تھی اس کے بعد وہ کتنی جگہوں سے بھاگی اس نے اپنے فیر کو انڈیور کیا اس سٹوری سے اگر ہم لوگوں کو کوئی سبق ملتا ہے تو وہ یہ کہ اپنی ورث کو ویلیو دے لیوینگ ڈائنگ بہت سیچویشن کے اندر دیگنیٹی اور آرنر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور دیگنیٹی اور آرنر کے ساتھ ہی آپ کو کے اندر یہ سٹوری نوال نے ہم نے کو بتائی یہ سٹوری اب نیکس ہم لوگ مووو کرتے ہیں اپنی تھیمز کے اوپر کہ ہم نوگ کون کون سی تھیمز ملتی ہیں فرسٹ آف آل سیکس اور لف پروسٹیوشن اور ٹرانسیکشنل ریلیشنشپ پویرٹی اور سیلف ورث فیر اور سروائیوال ریلیجیوز ہیپوکریسی سیکسیزم اور آپریشن کونیکشن بیتوین سروائیوال اور اونارشپ بیٹریال ریمیمبرانس اور اونارشپ دیپنڈنس اور اینڈیپنڈنس پیٹریارکل آپریشن دنیچر آف پاور جنڈر وائیوالنس دنی انسٹیوشن آف میریج یہ سای تھیمز اس کے لیے سیمبل ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگوں کو سیمبل آئی کا ملا کہ اپرسنز آئی ریفلیکٹ ہر پرسیپشن اسٹوری کے اندر جو آئیز کا ذکر ہے اس کی مدر کی آئیز کا ذکر ہوا تھا وہ سیمبل کے اوپر یوز کیا ان لوگوں نے کہ آئیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہے آپ کی آپ کی پرسنیلٹی کیسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد منی یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کنٹرول اس کا یہ سیمبل ہم لوگوں کو دکھایا گیا منی کا نیکسٹ ہم لوگوں کو سیمبل دکھایا فنگر نیلز کا جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سوشل کلاس کو یہ ہم لوگوں کے سیمبلز تھے اور تھیمز بھی میں نے آپ کو بتا دی کرٹیکل آنالسز بھی میں نے بتا دیا آپ کو اور بیک گراؤنڈ بھی بتایا اس کا اور سٹوری بھی بتائی سائے پوائنٹس کلیر ہیں نیکسٹ ہم لوگ اب ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہوپسو آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ